السلام علیکمә laissezgroupティ کو رمک کے دنیا علم کی دنیا آپ delicate اسماء الل neighbour quinز دنیا بجھوم کی دنیا میںujeڈوکیشنلپ دنیا میں محکمہ ڈ testament میں کیا واقعات ہو رہے ہیں تو آج کی جہا bamboo ڈیٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کیونکہ reps korona کے بج察ہ کافی دیر طرح میں ادار بانڈ포 تو ابھی بھی حالات زیادہ تھوڑے سے خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جو محکمہ موسمیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ سموک بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے میں فضائی لودگی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اگر یہ فضائی لودگی تین سو سے کروز کر گی تو ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دبائی بقائی جو ایکٹیویٹیز ہوگی ان کو بھی بہت محدود کر دیا جائے گا اس حوالے سے ایک جو بیان آیا اور اس بارے سے جو نونسمنٹ کی گئی جو گفتگو کی گئی وزیر تعلیم سندھ کی جانب سے میں وہ آپ کے سامنے بھی رکھ لیں گے یہ نیوز اپلوڈ ہوئی یہ نیوز پبلش ہوئی روز نامہ دنیا میں یہ کیا خبر ٹریم ابھی آپ کو بتاتا ہوں وزیر تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ نہیں معلوم کے دوبارہ سکول کب بند ہو جائیں حکومت اور مختلف انجیوز بچوں کی آن لائن تعلیم کے لیے اقدامات کر رہی ہیں وزیر تعلیم سندھ سعید گنی نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث تعلیمی ادارے چھے ماہ سے زائد عرصہ تک بند رہے اب سکول کھلے ہیں لیکن کچھ نہیں معلوم کے دوبارہ کب سکول بند ہو جائیں اور کتنی عرصے کے لیے بند ہوگی اگر سکول بند ہوتے ہیں تو بچوں کو آن لائن تعلیم کی حوالے سے سندھ حکومت اور مختلف انجیوز اقدامات کر رہی ہیں حکومت فانڈیشن کے تحت ہے انجیوز سکول کو جس طرح چلائے جا رہا ہے وہ قابل ستیش ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کے روز حکومت فانڈیشن کے تحت ہے انجیوز گورنمنٹ ہائر اینٹس کے انٹری سکول میں 135 طلبہ طلبات کو ٹیبلٹ دینے کی تقریب سے خطاب اور بانزہ بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا یہ طلبہ طلبہ اندروں نے سندھ سے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں سعید گنی نے مزید کہا کہ سندھ میں تعلیم کی حوالے سے انقلابی اقدامات لا رہے ہیں اور تعلیم کا میار بہتر ہو رہا ہے ہمارے سادزہ اور افسران کو سوچنا ہوگا کہ اگر کوئی انجیو سکول چلا سکتی ہے تو وہ کیوں سرکاری سکول کا مورال بلاند نہیں کر سکتے تمام شعبوں کے مقابلے سکولوں میں سب سے زیادہ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے ایک سوال پر سعید گنی نے کہا کہ آئی جی پولیس کے معاملے پر کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم میٹنگ میں کی گئی باتیں ابھی نہیں کر سکتے آپ کے لئے جو اس میں خبر تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ دوبارہ کب سکول بند کرنے پاڑ جائیں چونکہ حالات ابھی تک ناساز ہیں پتہ نہیں حالات کس کروٹ کو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے لیکن امید ہے کہ ہم سکول بند نہیں کریں گے اگر سکول بند ہوتے بھی ہیں تو اس کے لئے ہم اس بارے میں تیار ہیں کہ طلبہ کو online education provide کریں گے علم کی دنیا آپ کے لئے لاتا ہے علم کی دنیا آپ کو پروائیڈ کرتا ہے علم کی دنیا کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ اندھانے والی ہر اپٹیٹ آپ کو بڑھ وقت ملتی رہے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ